ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اورنگی ٹاؤن سیکٹر گیارہ الخلیل مارکٹ میں عوامی رابطہ مہم کے شاندار پروام کا انعقاد کیا گیا عوامی رابطہ مہم کی تقریب میں سابق وفاقی وزیر اور ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے نامزد امیدوار این اے ٹو فوٹی سکس سید امینو الحق اور پی ایس ایک سو اکیس کے امیدوار سید اجازو الحق کی شرکت اس موقع پر نامزد امیدوار امینو الحق کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی وہ واحد جماعت ہے جو اورنگی ٹاؤن کی عوام کا درد رکھتی ہے ہم نے اورنگی ٹاؤن میں بے تعاشیٰ پروجیکٹ پر کام کیے ہیں اورنگی کے لوگ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس دفعہ بھی ایم کیو ایم کے نامزد نمائندوں کو ووٹ دے کر اس بات کا ثبوت دے گی پی ایس ایک سو اکیس کے نامزد امیدوار سید اجازو الحق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور علاقہ مکینوں کو اپنے حریف جماعتوں کی ناقص کارکردگی سے بھی آگاہ کیا پرغام کو کامیاب بنانے میں سید اختر حسین محمد عارف محمد اشفاق اکیل احمد اور غلام صدر الدین نے اپنا قلیدی کردار ادا کیا ایم کیو ایم کے نامزد کانسلر جناب اختر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایم سے جانتے ہیں کہ آج جو یہاں پر عوامی رابطہ محیم جو رکھا گیا اس کا کیا مطلب تھا وجہ کیا تھی اس کی اور اس سے جو ہے عوام پر اس کے کیا مضبط اثرات پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے تو اس حوالے سے جانتا اسلام نہیں امیر بھائی ایک تو اورنگی ٹاؤن آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھی عبادی ہے ایشیا کی سب سے بڑی کچھی عبادی ہے تو اس کے بڑے مسائل ہیں آج تک لوگ مسائل میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں پانی ہمیں سردی کے موسم میں جو ہے وہ پانی نہیں مل رہا مطلب ہے کہ دو مہنے کے بعد مل رہا ہے جی ناظرین یہ تھے جناب اختر حسین صاحب جو کے علاقائے رہنمہ تھے اور انہوں نے بتا یہ جو ہے ابھی نومینیٹ ہوئے تھے ایم کیپ پاکستان سے کانسلر بنے بھی نہیں تھے لیکن ان کے اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جس ہلکے میں یہ رہتے ہیں اس ہلکے میں انہوں نے بڑے کام کروائیں اپنی مدد آپ کے تحت جی کچھ کہنا چاہتا ہے جانا چاہ رہا تھا کہ ابھی آمین آمین اولحق بھائی کے فرنڈ سے جو ہے نو کل میں علاقے گندہ علاقے علاقے شاکر نے دس ہزار فٹ جو ہے پائپ لائن بچھایا گیا ہے اور ہزاروں فٹ جو ہے سیوریج کے لائن بھی ڈالا گیا ہے تو ان سے امید بھی ہے ان سے توقع بھی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں ہم ان میں سے ہیں کل بھی ووٹ ان کا تھا آج بھی ووٹ ان کا ہے